اچھا دوسرا سوال چھوٹا سا ٹپ ہے اس کے بعد question answers اگر آپ کے ہوں تو لکھ لے جائے گا عیسائیوں کے نفسیاتی اور علمی حربوں کا مقابلہ کس طرح سے کریں تو جو عام طور پر اٹیکس ہیں کرسچنز کے وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں ایک نفسیاتی اٹیک ہو سکتا اور ایک علمی اٹیک ہو سکتا تو جو نفسیاتی اٹیک ہے یہ جذباتی ہے ایموشنل ہے اس کو defend کرنے کے لئے کتابیں نہیں پڑھنا ہو گیا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے محافیل نات اٹینڈ کریں جتنا ہو سکے تصوف کے حوالے سے جو تقریبات ہوتی ہیں اس پر جتنا اٹینڈ ہو سکے اس کو کریں تصوف کی کتابیں پڑھیں روحانیت اور تقوی پیدا کریں نماز کی پابندی ہے یہ جو عامال ہیں جذباتی نفسیاتی خوبی عشقی یہ جتنے زیادہ اپنی شخصیت پر تاریخ کریں گے اتنے زیادہ آپ ان کے نفسیاتی حربوں سے بچیں گے نفسیاتی اور جذباتی حملہ نفسیات اور جذبات سے ہی اندر ہوگا کتنے ہی پڑھے لکھے شخص ہیں جو کنورٹ ہوکے کرشنز ہوگئے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو علمی طور پر پختہ کیا مگر جذباتی حملے کا سامنا نہیں کر سکے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے اور آپ پر حملہ ہوا ہے علمی کیسے میرے عوائل دور میں یہ تھا کہ مشنریوں سے جب بات ہوتی تھی تو تین تین چار چار مشنریز بیٹھے ہوتے تھے میں اکیلہ اور وہ مجھ سے بات کر رہے ہوتے تھے کہ حیسائیت سچا مذہب ہے تو میرے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی تھی علم کوئی نہیں ہوتا تھا مگر گھر سے والدین نے ایک بات سمجھائی تھی کہ بیٹے کبھی اگر کسی بات کا جواب نہ دے سکو تو یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ تمہاری کم علمی ہے اسلام کی نہیں تو یہ ایک جذباتی تربیت تھی نفسیاتی تربیت تھی کہ اس نے محشہ مجھے بچائے رکھا کہ اگر میرے پاس ان کے سوا کا جواب نہیں ہے تو میرے پاس نہیں ہے تو اس سے یہ ایک ایسے ثابت ہو گیا کہ اسلام کے پاس میں نہیں ہے تو میں اپنی کم علمی کو اسلام کے خاتمے کیوں ڈاگا تو میں ان کے جواب جب نہیں ہوتے تھے تو پھر واپس جا کے کتابیں دیکھتے تھے اور مجھے جواب مل جاتے تھے مگر بعض ایسے معاملات ہیں جہاں پر آپ کا جذباتی اٹیجمنٹ اسلام کے ساتھ آپ کو ہر طرح کے حملوں سے بچائی گئے ٹھیک ہے اور وہ تب ہی ممکن ہے کہ اگر آپ کا جذباتی رابطہ اپنے مسلک کے بزرگان دین کے ساتھ حولی اکرام کے ساتھ نظارات کے ساتھ جہاں جہاں تک آپ کا مسلک آپ کو اجازت دیتا ہے تو یعنی مقتہ یہ ہے کہ آپ کا کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی جذباتی عشقی اور حبی تعلق ہونا چاہیے اگر حضورت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں آتا کرنا تو جیسے میں کرتا ہوں میرا اپنا جو طریقہ ہے جو ہمارے بزرگان دین ہے مسلک کے آپ ان کے ساتھ محبت پیدا کرنی شروع کریں اور اس کے وسیلے سے انشاءاللہ آپ حضورت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچ جائیں اگر آپ کے ہاں اتنی اگر آپ نے اتنی قوت ہے دم ہے تو حضورت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی داریکٹ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں اور ان کی بارگاہ میں اپنے نظرانہ اقیدت پیش کریں داریکٹ بھی رکھیں گے تو تب بھی ممکن ہے اور آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے بزرگان دین جو زندہ ہیں اور جو وفاق پا چکے ہیں مسلک کے ان سے مسلک کے بزرگان دین اور دین کے بزرگان دین اگر کسی کے کوشش کریں کسی کے متعلق کوئی بدکمانی یا بدکلامی نہ کریں خواب کسی اور مسلک کا ہی کیوں کیوں نہ ہو جتنا ممکن ہو سکے جو وقت آپ نے تنقید میں اور بدکلامی میں گزارنا ہے اس کو کسی اچھے مصبت کام پر گزاریں قرآن پاک کی تلاوت کر لیں صلات و اسلام پڑھ لیں اپنے بزرگان دین کے کوئی اچھے واقعات ہیں ان کو دیکھ لیجئے پوزیٹیو ایکٹیوٹیز میں ٹائم سپنٹ کرنے کی کوشش کریں یہ تر نفسیاتی کا اور علمی کا یہ ہے کہ جتنا ہو سکے لٹریچر پڑھیں اسلام کے عقیدے پر پختا ہوں عام طور پر اسلام اور قادیانیت کے حوالے سے لوگ اس طرح سے ایکسپرٹ بننا چاہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ قادیانی لٹریچر پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ ان سے آگا ہوں اسی طرح بعض احباب ایسے ہوں گے جو زیادہ سے زیادہ عیسائیت کو پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ ان سے آگا ہوں تو ان سے آگا ہی بہت ضروری ہے مگر وہ شرط اس بات پر ہے کہ پہلے آپ کو اپنے مذہب کی آگا ہی تو ان کی مذہب سے آگا ہی حاصل کرتے کرتے ادھر سلپ نہ ہونے تو ادھر سلپ ہونے سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے آپ کو اپنے مذہب کا اپنے عقیدے کا بتاؤں اگر آپ کو اپنے مذہب اور اپنے عقیدے پہ پختگی ہے تو ان کے مذہب کو نہ جاننا آپ کے لئے باعث سے خرابی نہیں ہوگا کیونکہ دارہ اسلام کے اوپر قائم رہنے کے لئے اسلامی تعلیمات کو اور قرآن سنت کو ماننا اور جاننا ضروری ہے کسی دوسرے مذہب کو ماننا ہمارے عقائد کی شرائط میں سے داخل نہیں ہے یہ سمجھ گیا آپ ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں تھیں جو میں نے سوچا آپ کو بتا دوں ایک تو یہ ہے کہ اپنے مسلق اور دین میں پرورٹی سیٹ کر لیں کہ جب کسی سے بات کرنی ہے تو کس حیثیت سے کرنی ہے آپ ضروری نہیں غیر مسلم سے بات کرتے وقت مسلمان ہو جائے اور کسی دوسرے مسلمان سے بات کرتے وقت بریٹی ہو جائے پرورٹی سیٹ کرنی ہے تو ہر جگہ ایک ہی کرنی ہے اپنوں سے بات کریں تو تب بھی بحیثیت مسلمان کریں اور دوسروں سے بات کریں تو تب بھی بحیثیت مسلمان کریں ٹھیک ہے نا اور نفسیاتی طریقوں کا میں نے بتا دیا کہ جذباتی حملوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تصوف کے حوالے سے اور جو محفل ناتھ ہیں جتنا بھی شریک ہو سکیں محفلوں میں نشستوں میں وہ شاملوں اور علمی حوالوں سے یہ ہے کہ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں مگر پڑھنے میں اول پرارٹی آپ رکھیں گے قرآن سنٹ کی جتنا آپ نے مذہب کو پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں اتنا آپ کے لئے بہتر ہوگی اور جتنا آپ اپنے مذہب میں پختہ ہو جائیں گے پھر آپ کے لئے ممکن نہیں ہوگا کہ کوئی دوسرا آدمی آپ کو اپنے مذہب کے حوالے سے گمراہ کر سکتے ہیں تو یہاں تک ہیں دو چیزیں اس کے بعد ہم question and answers اگر کسی کا کوئی ہے تو ڈیل کر لیتے ہیں